آپ کو بتائیں کہ عمر شریف کی میت کو ان کے گھر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں تازیت کے لیے آنے والوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے نماز جنازہ آج سپہے تین بجے عمر شریف پارک کلفٹن میں ادا کی جائے گی جبکہ اگر تدفین کی بات کی جائے تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں ان کی تدفین ہوگی ہمارے نمائندگان ہمیں جوائنگ کر رہے ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ریحان احمد میں آپ کی جانب آؤں گی آپ اس وقت ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں کیا آپ ڈیٹ کریں گے آپ وہاں سے جی میت اس وقت گھر کے اندر موجود ہے جہاں خواتین اور قریب رشدار جو ہیں اس کا آخری دیدار کر رہے ہیں اس آدمی کو آخری دفعہ خدا حافظ کہہ رہے ہیں جس کے بڑے احسانات ہیں ان کے اوپر فیملی کے اوپر اور جس نے بہت کچھ کانٹریبیوٹ کیا پاکستان میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ایمبولنس موجود ہے جس یہاں پہ لائی گئی ہے اور گھر جو ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے میرے پیچھے گھر میں فیملی کے لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ شہری ان کے پرستار بہت سارے آرٹسٹ ان میں ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا اور وہ جنہوں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا وہ بھی وہ سب لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں سب کی منتظر نگاہیں دروازے کی طرف دیکھ رہی ہیں اس لمحے کے منتظر ہیں جب ایمبولنس مہیت کو لے کے یہاں سے روانہ ہو اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جنازہ گاہ کی طرف جائیں کل ان کے بیٹے جواد عمر نے اپیل کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں شرکت کریں جنازے میں شرکت کرنا جو ہے بہت نیک کام ہے بشیر فاروقی صاحب نے جو نواز جنازہ پڑھائیں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے ریکویس کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں جنازے میں تو اس حوالے سے لوگ ان کے گھر کے باہر بلکل ریان احمد آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے خوشید عالم نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کلفٹن پارک میں اس وقت موجود ہیں جی خوشید عالم اپ ڈیٹ کیجئے بلکل سب کو حسانے والے عمر شریف کی نواز جنازہ کی تیاری اس عمر شریف پارک ہی میں مکمل کر لی گئی ہے اور یہاں پر ان کے میڈ ڈھائی سے پونہ تین بجے پہنچے کی جہاں پر سیکیورٹی کے خاطر خواہ انظامات کیے گئے ہیں سیلانی ویل فیر کے رضاکار بھی یہاں پر موجود ہیں پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ شرکہ کے لیے خصوص احتمام کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے وزیر سعید غنی نے یہاں پر دیگر رہنماؤں کے ساتھ دورہ کیا انتظامات کو تصلیبش قرار دیا ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر سرکاری نیم سرکاری اور ناچی کا ہر آدمی یہاں پر شرک ہوگا تو اس حوالے سے یہاں پر خاصے تصلیب اس انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے ساتھ سابری موجود ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاتے میں ان سے بات کر لیتے ہیں کیسے انتظامات ہیں یہاں پر بتائی گا ساتھ جی ہاں بالکل عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ کے اس احاتے میں میں ہوں جہاں پر معروف لیجنڈری اداکار عمر شریف کا جسد خاکی آج سپردخاک کیا جائے گا میرے اکب میں میرے کیمرمن آپ کو دکھا رہے ہوں گے یہ وہ قبر ہے یہ وہ آخری آرام گاہ ہے جہاں پر عمر شریف کو آج سپردخاک کیا جائے گا تمام تر انتظامات یہاں پر قبر کے حوالے سے مکمل کر لیے گئے ہیں ہماری جب انتظامیاں سے بات ہوئی تو ان کا یہ بتانا تھا کہ تتفین کے وقت جو عام ظاہرین ہیں درگاہ میں آنے والے ان کا داخلہ دوسرے دروازے سے رکھا جائے گا جبکہ جو اس قبر کے آہتے کا دروازہ ہے اس دروازے سے صرف اور صرف عمر شریف کے گھر والے اور ضروری شخصیات ہی اندر آ سکیں گی اس کے علاوہ عام شہریوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی عام شہریوں کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی اس سلسلے میں آپ بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے باقی نمائندگان نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ تمام کا